اٹلی کے ساحل پر تارکین وطن کی کشتی الٹنے کے حادثے میں پاکستان کی ویمن ہاکی ٹیم کی خاتون کھلاڑی شاہدہ رزا بھی زندگی کی بازی ہار گئیں شاہدہ رزا کے اہل خانہ نے ان کے جام بھک ہونے کی تصدیق کی ہے ان کا کہنا ہے کہ شاہدہ رزا بے روزگاری کی ہاتھوں مجبور ہو کر بیرون ملک جانا چاہتی تھی لیکن بدقسمتی سے موت کے موں میں چلی گئیں روزگار کی تلاش میں یورپ جانے کی کوشش میں حادثے کا شکار ہو کر ڈوبنے والوں میں پاکستان کی مشہور خاتون کھلاڑی شاہدہ رزا بھی شامل تھی کوئٹا کی ہزارہ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والی ستائیس سالہ شاہدہ رزا سوہانے مستقبل کے خواب پلکوں پر سجائد ترکی سے اٹلی جانے والی کشتی میں سوار تھی یہ کشتی کروٹون کے علاقے میں لنگر انداز ہوتے وقت سمندری پہاڑ سے ٹکرا کر ٹوٹ گئی تھی کھیلوں کے حلقے میں چنٹو کے نام سے معروف شاہدہ رزا پاکستان وومن ہاکی ٹیم کی اہم رکن رہی جبکہ انہوں نے پاکستان ریل بیس اور پاکستان آرمی کی جانب سے ڈپارمنٹر ہاکی بھی کھیلی شاہدہ رزا فوٹبال کی بھی بہترین کھلاڑی تھی اور وومن فوٹبال میں بلوچستان یونائٹڈ کی نمائندگی کرتی رہی شاہدہ رزا ایک شیر خور بچی کی ماں بھی تھی تاہم حادثے میں ان کی بیٹی ہمرانہ تھی پاکستان ہاکی فیڈریشن کے صدر برگیڈیر خالد سجاد کھوکر سیکیٹری جنرل ہیدر حسین اور چیئر پرسن وومنز ہاکی ونگ سیدہ شہلہ رزا نے شاہدہ رزا کے انتقال پر ان کے لواحقین سے اظہارت آزیت کرتے ہوئے مغفرت کی دعا کی ہے